ہیلو ایوریون تو آئیے پیارے بچوں آج ہم شروع کرتے ہیں کلاس ایٹھ کا لیسن نمبر گیارہ کشید ترمیتی کاری پستک کا یہ لیسن نمبر گیارہ ہے پر پیارے بچوں جو اب نئی کتاب آگئی ہے اب جو آپ کا نئے سلمس کے اکورڈنگ اب یہ لیسن نمبر نو ہے تو میں آپ کی جانکاری کے لیے پیارے بچوں بتا دوں جو پچھلی ہم نے ویڈیو میں تیرہ نمبر قویشن تک اس کے جو سم تھے وہ کر لیے تھے گتیودی ٹو تک تو آج ہم یہاں سے قویشن نمبر چودہ سے شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر دیا ہوا ہے اب نیچے دیگی آکرتیوں کے کشیطرفل انمان سے بتاؤ دیا گئے گریڈ پیپر میں پرتیک ورگ ایک گناہ ایک کا ہے یعنی یہاں پر پہلے ہمیں آکرتی نمبر ایک یعنی یہ جو سمانتر چطرفل بنا ہے اس کا کشیطرفل بتانا ہے تو اس کے اندر ہم نے ورگ گن لینے ہیں یہ جو ورگ بن رہے ہیں پورے ورگ پہلے گن لیتے ہیں ہم یہ ورگ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ورگ یہ پورے بن رہے ہیں اور سات جو یہ آدھے سے زیادہ بن رہا ہے اور ایک یعنی آٹھ تو آٹھ ورگ ہیں جو اس کا کشیطرفل آ جائے گا یہ جو آدھے سے کم ہیں ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا آنسور آٹھ ورگ ایک آئی آ جائے گا اب آکرتی دو کا کشیطرفل دیکھیں تو اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھے ورگ بن رہے ہیں تو چھے ورگ ایک آئی اس کا کشیطرفل آ جائے گا اگلی آکرتی نمبر تین میں اگر ہم دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ اور آدھا آدھا یہ ہے تو یہ چھے ورگ بن رہے ہیں یعنی تین پورے اور دو آدھے سے یادہ یہ والے اور ایک آدھے آدھے تو یہ چھے ورگ بن رہے ہیں تو چھے ورگ کی کئی آ جائے گا اب آکرتی نمبر چار میں اگر ہم دیکھیں ایک دو تین چار تو چار ورگ پورے بن رہے ہیں اور دو یہ عادے سے زیادہ بن رہے ہیں چار دو چھے اور ایک یہ عادے سے زیادہ بن رہا ہے اور ایک یہ تو یعنی چھے دو آٹھ ورگ ایک آئی اس کا کشترفل آ جائے گا اب اگلی جو آکرتی ہے اس میں ہمیں یہاں پر دیا ہوا ہے پندرہ نمبر سامنے نیچے شیرسنگ کا کھیت دیا گیا ہے اس کا کشترفل گیاد کروتا تھا یا ابھی بتاؤ کہ ایک ورگ میٹر میں جتائی کا خرچ دس رپے ہو تو شیرسنگ کو کھیت میں جتائی کے کتنے رپے دینے پڑیں گے تو پیارے بچوں اب یہ جو کھیت ہمیں شیرسنگ کا دکھائی دے رہا ہے اس کا ہم نے کشترفل نکالنا ہے جو چھائے کی تباہ کیا گیا ہے اس کا ہم نے کشترفل نکالنا ہے تو اب اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ تربج بن رہا ہے اس کا نام ہم نے ایک این لکھ دیا ہے یہاں پر اور دوسرا جو یہ والا تربج بن رہا ہے بڑا تربج اس کا نام ہم نے بی پی اور ایم بی پی ایم رکھ دیا ہے کشترفل پلس میں یہ جو آکرتی بن رہی ہے آیت کی اس کا کشترفل اس کا نام ہے ایم سی ایف آر تو ایم سی ایف کا کشترفل پلس میں یہ جو آکرتی ہے یہ ایک ساملم ہے جی ٹی پی آر آر تو اس پرکار اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ چار بڑی آکرتیاں بن رہی ہیں ایک دو تین اور چار تو ان چاروں کا ہم باری باری سے کشترفل نکال لیں گے پہلے اس تربج میں اگر دیکھیں تو اس کا یہ دو سو میٹر والا جو یہ بھاگ ہے نیچے والا ای کے یہ ادار مان لیا ہے اور یہ اس کی اچائی مان لی ہے تو ایک بٹا دو گناہ ادھار دو سو گناہ اچائی تو یہ اس تربج کا کشترفل ہو گیا اب بڑے تربج کو اگر دیکھیں تو اس کی یہ جو بجا ہے اس کو میں نے ادھار مانا ہے ایم پی کو تو ایم پی پہلے ہم لکھیں گے ایک بٹا دو گناہ ایم پی جو اس کی بجا ہے یہ اگر اس بجا کو ہم دیکھیں تو یہ پانچ سو ساٹھ بنتی ہے یہ لائن یہاں نیچے دی ہوئی ہے اس کے پیرلل تو ادھار پانچ سو ساٹھ گناہ اچائی اور اچائی یہ جو ہے میں نے تین سو لے لی ہے تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے ایک بٹا دو گناہ تین سو گناہ پانچ ساٹھ ان کو اب جو اگلا نیکسٹ ہے یہ آیت ہے جو اس آیت میں ہمیں یہاں پر لمبائی اور چڑائی دی ہوئی ہے لمبائی چار سو چالیس اور چڑائی ایک سو ستر تو لمبائی گناہ چڑائی کر دی ہے چار سو چالیس گناہ ایک سو ستر اور یہ جو سملم بن رہا ہے اس کا اب ہم دیکھ لیں اس کی یہ جو ہے تین سو میٹر اور یہ والی جو بجا ہے یہ ہے ہماری دو سو پنتالیس میٹر تو یہ جو دونوں بجائیں ہیں سمانتر بجائیں ہیں اس سملم کی تو ان دونوں کا یوگ لکھیں گے ہم تین سو پلس دو سو پنتالی اور آگے جو فارمولا ہے ہمارا ہوتا ہے ایک بٹا دو گناہ ایچ گناہ سمانتر بجائوں کا یوگ یعنی ای پلس بی اب آپ اس کی ہائٹ کو سمجھنے کا کوشش کریں یہاں سے آر پی جو ہے ہم نے آر پی لینی ہے تو یہ جو آر پی کے یہ جو پوری لائن ہے ابھی ہم نے دیکھا یہ پانسو ساٹھ میٹر ہے تو یہاں سے اگر ہم ایم آر کو دیکھیں تو ایم آر جو ہے اس کی لمبائی یہاں ایک سو ستر اوپر دی ہوئی ہے تو یہ ایک سو ستر ہے اور ہم پانسو ساٹھ میں سے ایک سو ستر کو نکال دیں گے تو یہ جو ہماری بجا ہے آر پی جس کو ہم نے اچائی لکھا ہے ایچ آر پی آ جائے گی تین سو نبی تو ہم لکھیں گے ایک بٹا دو گناہ اچائی ایچ گناہ دونوں سمانتر بجائوں کا یوگ تین سو پلس دو سو پنتالی تو اب ان کو باری باری سے ہم حل کریں گے تو پہلے دو سو دو کو دو سو کے ساتھ کار دیں گے تو ایک سو آ جائے گا اور ایک سو کو دو سو کے ساتھ گناہ کریں گے تو یہ بیس ہیار آ جائے گا اس کے بعد اب دو کو پانسو ساٹھ کے ساتھ کار دیں گے تو یہ دو سو اسی آ جاتا ہے دو سو اسی کو تین سو کے ساتھ گناہ کریں گے یعنی ٹھائی تھی ہے چوراسی اور تین جیرو ساتھ میں لگا دیا اب چار سو چالی کو ایک سو ستر کے ساتھ آپ نے گناہ کرنی ہے تو یہ چوہتر یار آٹھ سو آئے گا اور ایک وٹہ دو گناہ تین سو نبے اور تین سو نبے کو ہم جب ایک وٹہ دو کے ساتھ کٹیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک سو پچانویں یعنی نائنٹی فائیو آ جائے گا تو اب ہم نے تین سو اور دو سو کو جو بریکٹ میں ہے جوڑنا ہے جو جوڑ ہے پانسو پانتالی آتا ہے ایک سو پچانویں کو ہم پانتالی کے ساتھ گناہ کریں گے تو یہ ہمارا ایک لاکھ چھے یار دو سو پچاتر آ جائے گا اب یہ چاروں جو آکرتیاں ہیں ان کا الگ الگ جو کشیتر فال ہے یہ ہمارے پاس چار آکرتیوں کا آ گیا ہے ان کا تو اب اگر ہم ان سارے کو جوڑیں گے تو یہ ہمارے پاس دو لاکھ پچاسی یار پچاتر ورگ سینٹی میٹر جو میٹر ہے سوری ورگ میٹر اس کا کشیتر فال آ جائے گا اب جو نیکسٹ ہمیں دیا ہوا ہے ایک ورگ میٹر میں جتائی کا خرچ دیا ہوا ہے دس روپے تو ہم نے کل خرچ نکال لینا ہے جتائی کا اس کو دس کے ساتھ گناہ کر کے تو یہ دو لاکھ سوری اٹھائی لاکھ پچاسی یار ساتھ سو پچاس روپے کل جتائی کا خرچ آ جائے گا تو آئیے اب جو اگلا سم ہے اس کے بعد سولہ نمبر سم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں دیا ہوا ہے چتر میں ایک ساباکار کا فرش دکھایا گیا ہے اس کا کشیتر فال گیاد کرو تو یہ جو ہمیں آکرتی دی ہوئی ہے ہم نے اس کا کشیتر فال گیاد کرنا ہے تو اگر آپ اس آکرتی کو دیان سے دیکھیں تو اوپر والا یہ اور نیچے والا یہ اس ڈاٹر لائن کے دونوں اور دو سملم بن رہے ہیں تو ہم دونوں سملم کا الگ الگ کشیتر فال نکال کر اس کو جھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس کل شیتر فال آ جائے گا اس کے لئے آپ دیکھیں اگر اوپر والے سملم کو آپ دیکھیں تو اس کی جو سمانتر بجائوں کی لمبائی ہے چالیس اور ستر ہے اور ان کے بیچ کی جو دوری ہے یعنی اچائی اے یہ اکتیس میٹر ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے ایک بٹا دو گنا اچائی جو ہے اکتیس ہے یہ فارمولہ ہوتا ہے گنا بریکٹ میں اے پلس بی تو ایک بٹا دو گنا اچ اکتیس ہے اور جو سمانتر بجائیں اے اور بی ستر اور چالیس ہے ان کو جھوڑ دیں گے تو اب دوسرا جو نیچے والا ہے اس کا بھی ساتھ میں لکھ لیتے ہیں پلس ایک بٹا دو گنا اچائی تو اب اس دن نیچے والے کی اچائی جو ہے ان تالی میٹر ہے اور جو بیچ والی سمانتر بجائیں ہیں دونوں ایک تو ستر ہے اوپر والی اور نیچے والی یہ والی تیس ہے تو ان دونوں کا یوگ ستر بلس تیس ستر اور چالیس کو جوڑیں گے تو یہ ایک سو دس بن جاتا ہے ایک بٹا دو گنا اکتیس گنا ایک سو دس اور دوسری اور ایک بٹا دو گنا انتالیس اور ستر اور تیس کو جوڑ کر ایک سو تو اب دو اور ایک سو دس کو کٹیں گے تو یہ ہمارے پاس دو کے ساتھ کٹ کر پچپن آ جائے گا ایک تیس کی ہم نے پچپن کے ساتھ گنا کر دینی ہے تو یہ ایک ایک ساتھ سو پانچ آ جاتا ہے کسی طرح دو اور ایک سو کو کٹیں گے تو یہ پچاس آ جائے گا اور پچاس کے ساتھ گناہ کریں گے تو ایک یار نو سو پچاس آ جائے گا ان دونوں کو جوڑیں گے تو یہ تین ہیار چھے سو پچپن ورگ میٹر اس آکرتی کا کلک شیطرفل آ جائے گا تو آئیے اب اگلا ستارہ نمبر سے ہم دیکھتے ہیں اس آکرتی میں ہمیں ستارہ نمبر میں دیا ہے چتر میں ایک گناب یعنی کیو بائٹ دکھایا گیا ہے سبندیت سوچنا برو تو ہمیں یہاں پر ایک گناب دکھایا گیا ہے اس کی یہ جو بجا ہے لمبائی والی یہ چھے ہے یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے اور یہ چڑائی ہے جو تین ہے اور جو ہائٹ ہے یہ دو ہے یہاں پر ہم نے چھے تین دو لکھ دیا ہے اب جو آگے ہمیں پوچھا گیا ہے فلکوں کی سنکھیا تو پیارے بچوں جو گناب ہوتا ہے اس کے فلکوں کی سنکھیا چھے ہوتی ہے تو نمبروں فیسز ہم چھے لکھ دیں گے اس کے بعد اگلا question ہے اس میں یہ جو سامنے والی آکرتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ ہمیں یہاں دکھائی گئی ہے اس میں یہاں اس کی لمبائی چھے ہے اور یہ جو اچھائی تھی یہ اس کی اب چڑائی بن گئی یہ بھی یہ دو ہے سوری اور جو اس کی لمبائی ہے یہ چھے ہے تو اس کا اب ہم کشتر پر نکال لیں گے تو چھے گناہ دو یعنی لمبائی گناہ چڑائی ہیں آپ ان ورگوں کو گن لیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تو بارہ ورگ ہی کائی اس کا کشتر پر آ جائے گا اب اگلی جو آکرتی ہے اس میں ہمیں یہاں پر دکھایا گیا ہے اس طرح سے تین ورگ ہیں اور تین یہ ہیں دونوں چھے ورگ ہو گئے جہاں آپ لمبائی تین لے کر اور چڑائی دو لے کر گناہ کر دے تو تین دونی چھے ورگ ہی کائی آ جائے گا اس طرح جو دوسری یہ والی آکرتی ہے یہ بھی ایک جو ہے آیت ہے اس کی اس طرح سے اگر لمبائی دیکھے تو یہ چھے ورگ ہیں اور اس طرح سے اس کی چڑائی دیکھے تو یہ تین ہے تین کو چھے کے ساتھ گناہ کریں گے تو اٹھارہ ورگ ہی کائی آ جائے گا یہاں آپ ان خانوں کو گل لے تین تین چھے تین نو تین بارہ تین پندرہ تین اٹھارہ ورگ ہی کائی اس کا کشتر فل آ جائے گا اب گناہ کے سبھی فرقوں کا کل کشتر فل ہم نے نکالنا ہے تو پیارے بچو یہاں پر یہ ہم نے جو کشتر فل نکالنا ہے یہ تین فرقوں کا نکالنا ہے اوپر والے کا تو اوپر والے کے ساتھ نیچے والا ہوگا اور یعنی تین فلک رہتے ہیں تو اس کا مطلب ان تینوں فلکوں کا کشتر فل بھی برابر آئے گا کیونکہ سامنے والے کے پیچھے والے کا سیم ہوگا اوپر والے کے نیچے والا سیم ہوگا اور سائیڈ والے کا سائیڈ والے کے سمان ہوگا تو ہم ان کو جوڑ کر دو کے ساتھ گناہ کر دیں گے تو یہ دو گناہ چھکتی بھترور کی کائی اس کا کلک شتر فل آ جائے گا اب آگے ہمیں یہاں پر لکھا ہے گناہ میں ایک سینٹی میٹر کے کتنے چھوٹے گن ہوں گے تو آئیے ہم ان گنوں کو آپ کو گن کر دکھاتے ہیں یہاں پر اس کے کتنے گن ہوں گے تو آپ اس آکرتی کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ پہلی یہ جو لائن ہے اس میں چھے گن ہے اور چھے اوپر ہے یعنی چھے لونی بارہ گن ہو گئے یہاں ایک پہلی یہاں تک پہلی لائن میں بارہ سیکنڈ لائن میں اور بارہ لاسٹ والی میں یعنی بارہ پلس بارہ پلس بارہ تو یہ تین لائنیں ہیں تو یعنی ان میں چھتیس گن ہو گئے تو اس طرح ہم یہاں پر نیچے لکھ دیں گے چھتیس گن تو آئیے اب آگے ہمیں لکھا ہوا ہے دو نمبر میں روحیت اپنی بین تینہ کے جنم دن کے لیے ایک اپہار خریدتا ہے اس اپہار کو ایک گناہ کا ڈبے میں رکھتا ہے ویسے ڈبے کو سندر بنانے کے لیے اس پر سجاوٹی پیپر چپ کارنا چاہتا ہے روحیت پریشان ہے کہ کتنا پیپر کاٹے اور کیسے کاٹے روحیت کا دوست سنجیو اسے پائے اتاتا ہے کہ تم ڈبے کو کاغل پر رکھ کر ایک ورگ بناو اب گن کو بینہ اٹھائے پلٹتے جاؤ اور ورگ بناتے جاؤ گن کو بینہ اٹھائے اس پرکار پلٹنا ہے کہ اس کی پرتیک سطح فلک کا ایک ورگ بان جائے اب اس آکرتی کاٹ کر تم ڈبے پر آسانی سے چپکا سکتے ہو اور یہ بھی پتہ کر سکتے ہو کہ کتنا کاغل لگے گا روحیت سنجی دورہ بتائے گے تریقے سے ڈبے کو کاغل اور پلٹتے ہوئے ورگ بناتا جاتا ہے جس سے دی گئی آکرتی پرابت ہوتی ہے تو پیارے بچوں یہ جیسے میرے پاس ایک ڈائی ہے تو میں نے اس کو کور کرنا ہے اس ڈائی کو جیسے اس کو تو اس کے لیے میں یہاں پر رکھ کر پہلے ایک ایسے اس کاغل پر ورگ لگا لیا جیسے میں نے یہاں سکیر لگا رکھا ہے اب میں اس کو اس طرح سے دوسری سائیڈ میں ایسے پلٹ دیتا ہوں اب آپ دیکھئے میں نے یہ دوسرا یہاں پر رکھ کے ایسے کر کے اس کے اوپر دوسرا باکس لگا لیا ہے اب میرے جی کرا تو میں نے یہاں رکھ لیا جا یہاں آگے رکھ کے اس طرح سے میں دوسرا باکس بناتا ہوں آپ دیکھئے گا تو یہ دیکھئے میں یہاں پر باکس اس طرح سے میں نے تیسرا باکس لگا دیا ہے آپ دیکھئے گا تو یہ اس کو گماتے ہوئے میں نے یہ تین باکس اس طرح سے بنا لیا ہے اب اس کو میں مان لیجئے یہاں ایسے گھما دیتا ہوں تو ایک باکس یہاں بن جائے گا اور پھر میں نے میرا جی کیا تو میں نے اس کو اس طرف گھما دیا تو ایک باکس یہ بن گیا تو یہ پانچ جو باکس ہیں اس طرح سے بن گئے ہیں اب میں نے اس کو یہاں سے آگے گھمایا تو ایک باکس یہ بن گیا تو یہ چھے باکس بن گئے ہیں تو اسی طرح میں آپ کو دوارہ سے سمجھاتا ہوں ایک بار تو آپ دیکھئے جیسے میں نے آپ کو گھما کر دکھایا تھا ویسا ہی یہاں پر ایک یہ چتر بنا ہوا ہے آپ اس کاغج کو یہاں سے رول کر کے ساری جو جائے سے میں نے وہ ڈائی دکھائی تھی اس کو جاؤں اپنے ڈبے کو وہ کور کر سکتا ہے تو اس طرح ہم انیا اور طریقے بھی اس کو سجا سکتے ہیں جیسے یہاں پر یہ جو یہاں پر بول لگے ہوئے تھے ان کو ان کی پوزیشن چینج کر کے ہم نے یہاں پر لگا دیا جا ان کو ہم نے اس طرح سے ایسے الٹا کر دیا اس لائن میں ہم نے چھے پانچ بوکس چار لگا دیا اور دو بوکس اس طرح سے لگا کر اس کو پورا کر دیا تو اس طرح سے ہم اس کو انیا آکرتی ہیں جیسے یہاں پوچھا گیا سنجد اور اب بتائے کہ طریقے سے انیا کوئی بھی آکرتی پر آپ کی جا سکتی ہے یا دی ہاں تو نیچے بتاؤ آپ ڈائیز کو جیسے مرجی گھما کر آپ اس طرح سے آکرتی بنا سکتے ہیں اب اگلا کوسچن ہے بتاؤ ڈبے پر چپکانے کے لئے کتنا کاغج لگے گا تو پیارے بچوں ایک سائیڈ پر چپکانے کے لئے کاغج جو ہے چھے گنا چھے یعنی چھتیس ورگ سینٹی میٹر لگے گا اب چھتیس کیوں لگے گا آپ اس کو دوارہ سے سمجھیے گا تو دیکھئے یہاں پر ہمیں یہ جو ایک باکس دیا ہوا ہے ایک ورگ دیا ہوا ہے اس کی لمبائی چڑھائی چھے چھے دی ہوئی ہے یعنی اس کی سبھی بجائیں چھے چھے دی ہوئی ہیں تو ایک سائیڈ جو ایک سائیڈ کا جو کشترفل آئے گا ہمارے پاس چھے گنا چھے چھتیس آئے گا اور یہاں پر ہمیں چھے سائیڈ دی ہوئی ہیں چھے سائیڈ پر یہ کاغج چپکانہ ہے تو ایک کا چھتیس ہے تو چھے کو ہم چھتیس کے ساتھ گنا کر دیں گے تو یہاں پر آپ نیچے دیکھئے چھے سائیڑ کے لیے میں نے چھتیس کے ساتھ گنا کر دیا دو سو سولہ ورگ سینٹی میٹر جو ہے کل اس کو کاغج کی جرورت پڑے گی آئیے اب جو اگلا question ہے اٹھارہ نمبر اس میں ہمیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک گناوکار لکڑی کی گٹی گناوکار اینٹ ویس صندوق کا پوشتی اکشترفل نکالو جن کا ماب سینٹی میٹر میں انکیت کیا گیا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک جو ہے یہاں لکڑی کی گٹی ایک اینٹ اور ایک صندوق دیا ہوا ہے جو کی تینوں گناو ہیں اور ان کا ہم نے اکشترفل نکالنا ہے پر پیارے بچوں یہ گناو نہیں ہے پہلی آگرتی کیونکہ اس کی لمبائی چڑھائی اچھائی ساری آٹھ آٹھ دی ہوئی ہے تو یہ ہمارا گن ہے تو ہم نے ان کا اکشترفل نکالنا ہے تو یہاں پر جیسے یہ گن ہے تو گن کا اکشترفل ہوگا بوجا گنا بوجا تو دیکھئے یہ چھے سائیڑ ہیں اس کی تو ایک سائیڑ کا اکشترفل آئے گا آٹھ گنا آٹھ بوجا گنا بوجا اور چھے سائیڑ کا نکالنے کے لیے ہم اس کو چھے کے ساتھ گنا کر دیں گے اسی طرح یہ جو سائیڑیں ہیں ان کا میں آپ کو باری باری سے دکھاتا ہوں پہلے آپ گن کا اکشترفل دیکھئے تو اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے چھے گنا آٹھ کی دو اور ایک سائیڑ کا اکشترفل آٹھ و آٹھی چونسٹ آ جائے گا اور چونسٹ کو ہم چھے کے ساتھ گنا کر دیں گے تجھے تین سو چراسی ورگ سینٹی میٹر گناہ کا اکشترفل آ گیا ہے اب اینٹ کا اکشترفل ہم نے نکالنا ہے تو اینٹ کیا ہے گن ہے گناہ ہے تو گناہ کا اکشترفل پیارے بچے ہم کیسے نکال لیں گے دو گناہ بریکٹ میں لکھیں گے لمبائی گناہ چڑھائی چڑھائی گناہ اچائی اور اچائی گناہ لمبائی یعنی تین سائیڑوں کا ہم کشترفل نکال لیں گے تین فیسز کا اور اس کو دو کے ساتھ گناہ کر دیں گے تو کل کشترفل آ جائے گا تو یہاں پر ایسے ہی کیا ہوا ہے آئیے اب اس اکرتی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس اکرتی میں لمبائی نو ہے چڑھائی پانچ ہے اور اچائی تین ہے تو ہم اگر فارمولا لگائیں گے دو گناہ ل بی یعنی نائن انٹو فائیو اور اس کے ساتھ فائیو انٹو تھری یعنی ل اچ یعنی لمبائی گناہ اچائی اور اس کے بعد ہم لگائیں گے جو ہے یہ جو اچائی گناہ لمبائی تھری گناہ نائن ان کو ہم گناہ کر کے جوڑ لیں گے اور دو کے ساتھ گناہ کر دیں گے تو اس اکرتی کا کشترفل آ جائے گا اسی طرح اس اکرتی میں بھی ایک سو پچاس گناہ چالی لمبائی گناہ چڑھائی پھر چڑھائی گناہ اچائی یعنی آپ نے اس پیٹن فارمیٹ کو اس میتھرڈ کو فولو کرنا ہے ایل بی اور اس کے بعد اچ تو فارمولا کیسے بنے گا ایل بی یعنی چالیس گناہ پچاس اور اس کے بعد ایک سو پچاس سوری اور بی اچ تو بی ہماری چالیسہ اور اچ ستر ہے پلس چالیس گناہ ستر اور پلس ایل اچ ایل اچ ستر ہے اور ایل پچاس ہے ایک سو پچاس ہے تو اس کو گناہ کر کے دو کے ساتھ ہم نے گناہ کر دینا ہے اور ان کو جوڑ کر اس کا آنسور آ جائے گا جیسے اگلے پیج پر میں نے کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلے میں دو گناہ نو بریکٹ میں نو گناہ تین پانچ گناہ تین اور نو گناہ پانچ ان کو گناہ کر کے ستہائی پندرہ اور پنتالی آیا جوڑ کر ستاسیس کو دو کے ساتھ گناہ کیا تو ایک سو چوہتر بریک سینٹی میٹر اینٹ کا کشید ترفال آ گیا اور صندوق کا کشید ترفال بھی ایسے ہی گناہ کر کے ان کو جوڑ کر ہم نے اٹھتیسے ایر چھے سو بریک سینٹی میٹر اس کا کشید ترفال نکال دیا ہے اب اگلی جو آکرتی ہے انیس نمبر میں ہمیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک صندوق کی باہری ستہوں کا کل کشید ترفال اے ہے اس کا کشید ترفال کیا ہوگا یدی پرتیک کور کو دگنا کر دیا جائے اگر صندوق کی باہری ستہ کا کشید ترفال اے ہے اور اگر اس کو دگنا کر دیا جائے تو اس کا کشید ترفال مطلب پرتیک کور کو دگنا کر دیا جائے تو کشید ترفال چار گناہ ہو جائے گا تو آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں چار گناہ کیسے ہو جائے گا تو دیکھئے مان لیجئے پہلے پرتیک بجا تھی X تو اب تب کشتر فل کتنا آتا اس کی چاروں ایک بجا ایک سائیڈ کا کشتر فل آتا X سکیر اور سبھی سائیڈوں کا آتا چھے کے ساتھ گنا کر کے چھے ایکس سکیر اب جب بجا کو ہم نے دو ایکس کر دیا تو کشتر فل ہمارا جو ہے سائیڈوں کا دو گنا دو ایکس کی پاور دو یعنی یہ ہمارے پاس دو دنی چار چھے چوکا چوبیس ایکس سکیر کشتر فل آ جائے گا چھے ایکس سائیڈوں کا اور پہلے جو کشتر فل تھا وہ چھے ایکس تھا یعنی اگر چھے کو ہم دیکھیں تو یہ چھے اور چوبیس میں چار گنا بڑھ گیا ہے چھے سے چھے چوکا چوبیس تو یہ چار گنا بڑھ گیا ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے کشتر فل چار گنا بڑھ جائے گا چار گنا جادہ ہو جائے گا اب دوسرے میں ہمیں لکھا ہوا ہے یہاں پر تگنا کر دیا جائے تو اگر مان لیجئے پہلے کشتر فل ایک تھا ایکس تھا مطلب سکس ایکس سکیر تھا اب جب بجھا ہم نے تگنی کر دی تو ہم یہاں پر ایکس کی ویلیو تین ایکس بڑھیں گے تو یہ تیو تیو اور چھے کے ساتھ گنا کریں گے تو یہ تیو تیو نو گنا چھے ہوگا اور اس کو ہم گنا کریں گے تو یہ نو چھے چوون یعنی ففٹی فور آ جائے گا تو اب اگر ہم دیکھیں پہلے سکس تھا اب چوون ہو گیا تو سکس کو اگر دیکھیں تو یہ نو گنا سکس نائن جا ففٹی فور یعنی چوون ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نو گنا کشتر فل ہو جائے گا اب جو نیکسٹ ہے اس میں ہمیں لکھا ہوا ہے پرتیک کور کو کیے سے گنا کر دیا جائے تو جیسے پہلے کور ایکس تھی اور کشتر فل سکس ایکس سکیر تھا اب کور کو جو پرتیک کور کو ہم نے کے کے ساتھ گنا کر دیا کے ایکس ہو گیا تو اب جو کشتر فل ہے وہ کے ایکس یعنی بوجا کا سکیر انٹو چھے تو یہ چھے کے سکیر ایکس سکیر ہو جائے گا یعنی کے سکیر گنا ہو جائے گی جو سکس ایکس سکیر یہ پہلے تھا اس کے ساتھ کے کی کے سکیر کی گنا ہو جائے گی تو کے سکیر ہم یہاں پر لکھ دیں گے ایک شیطر فر کیس کیر سے گناہ ہو جائے گا اب اگلا جو سم ہے اس میں ہمیں دیا ہوا ہے یہاں پر نیمن آکرتیوں کو بنانے میں کتنے گنوں کا اپیوگ ہوا ہے تو یہاں پر ہم نے گن کو گن کر لکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجیے پہلے تو یہاں سے اگر ہم گنیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تو یہ اوپر والی جو ہے پہلی لائن میں نو گن ہے اور اس طرح کی اگر ہم گنیں تو ایک دو تین چار پانچ لائنیں ہیں تو اوپر والی جو لائن ہے اس میں نو ہیں اور ایسی پانچ لائنیں ہیں ایک دو تین چار پانچ تو ہم پانچ کو نو کے ساتھ گنے کریں گے تو یہ جو باہر والی سائیڈ ہے اس میں نو پانچہ پنتاریس گن آ جائیں گے اب سیکنڈ لائن میں اگر ہم دیکھیں اوپر گنیں پہلے ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو اوپر والی جو سیکنڈ پنگتی اس میں سات گن ہے اور اگر ہم اس طرح کی لائنیں گینے تو کتنی ہیں ایک دو تین چار لائنیں ہیں تو چار کو ساتھ کے ساتھ گناہ کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو اوپر سیکنڈ لائن ہے اس میں اٹھائیس گن آ جائیں گے اب اگلی جو لائن ہے اس میں ہم گینے ایک دو تین چار پانچ گن ہے اوپر والی لائن میں اوپر والی ایسی تین لائنیں ہیں ایک دو اور تین یعنی یہاں سامنے سے دیکھیں ایک دو اور تین تو تین کو پانچ کے ساتھ گنا کر دیں گے یہ پانچ تیہ پندرہ گان آ جائیں گے اور جو لاسٹ نیچے والی لائن ہے سیکنڈ لاسٹ تو اس میں اوپر گنے تو تین گن ہے اور یہ دو لائنیں ہیں ایک اور دو تو تین دونی چھے آ جائیں گے اس میں اور لاسٹ والی میں یہ ایک بچ گیا ہے ایک لائن میں ایک ہے تو ان کو گنا کر کے جوڑیں گے تو یہ نائٹی فائیو یعنی پچانویں گن اس آکرتی میں آ جائیں گے اب اگلی آکرتی کو اگر ہم گنیں تو اگر اوپر والی پہلی لائن میں گن گنیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اس طرح سے اگر اوپر والی لائن میں گنیں تو یہ چوبیس گن ہے تو اس طرح سے یہ اوپر والی لائن اگر آپ گنیں گے تو یہ جو ہے چوبیس گن بنتے ہیں اوپر والی لائن میں اور اس کی جو ہے تین پنکتیاں ہیں ایک دو اور تین تو چوبیس کو تین کے ساتھ گنا کر دیں گے تو اس طرح جو باہر والی یہ گن ہے سارے چاروں سائیڈوں پر یہ چوبیس یا بہتر گن آ جائیں گے اس طرح اگر آپ اندر والی سیکنڈ لائن کو گنیں گے اس میں جو اندر والی دوارہ سے دیکھئے یہ جو سیکنڈ لائن ہے اس میں چاروں اور اگر آپ گن گنیں گے تو یہ سولہ گن ہے پہلی اوپر والی لائن میں اور اس طرح کی ایک لائن تو کٹ گئی اب نیچے دو لائنیں ہیں اندر اس طرح سے تو دو کے ساتھ اپنے گنا کر دینی ہے تو یہ سولہ دونی بتیس بنیں گے اور جو اس کے اندر بالکل اندر والی لائن یہ دکھ رہی ہے آپ کو اس میں اگر آپ گن گنیں گے تو اس میں آٹھ گن ہے آپ دھیان سے دیکھیں تو اس میں آٹھ گن ہے اور آٹھ کو ایک ہی لائن ہے لاسٹ والی تو ایک کے ساتھ گنا کریں گے تو آٹھے کم آٹھ بہتر بتیس اور آٹھ کو جوڑیں گے تو ایک سو بارہ گن اس آکرتی میں آپ کو دکھائی دیں گے تو آئیے اب اس کے بعد نیکسٹ اکیس نمبر سام دیکھتے ہیں اس آکرتی میں یہاں لکھا ہوا ایک کس نمبر میں ایک گن سینٹی میٹر کے اٹھالیس گن کو لے کر دو گنا تین گنا آٹھ ماپ کا ایک گناہ بنایا گیا ہے یعنی اس کی یہ جو گن ہے آٹھ ہیں اور اس طرح یہ تین گن ہے اور اس طرح اچائی اور اس آئیڈ پہ دو گن یعنی دو گناہ تین گناہ آٹھ کی ماپ کا یہ گناہ ہے ہمیں لکھا اس گناہ کی وہ ان فلکوں کے چتر بناو تو سامنے کی سطح سے اور پیچھے کی سطح سے تو سامنے کی سطح سے آپ کو یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ آکرتی دکھائی دے رہی ہے ہم نے یہاں بنا دی ہے آٹھ گان لمبائی کی سائیڈ پہ اور دو گان چڑھائی کی سائیڈ پہ تو آٹھ گناہ دو تو اس طرح سے جو پیچھے کی سائیڈ میں بھی آپ کو یہی آکرتی دکھائی دے گی آپ نے یہ سیم آکرتی یہاں پر بنا دینی ہے تو یہ دونوں سیم بنا دینی ہے اب اگلا جو نیکسٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے اوپر کی سطح تو اوپر کی سطح آپ دیکھیں اگر اوپر کی جو سطح ہے اس میں آپ کو یہ والے تین گان دکھائی دے رہے ہیں اور لمبائی والی سائیڈ میں آپ کو آٹھ دکھائی دے رہے ہیں تو یہ اوپر والا جو ہے آپ نے یہاں جو ہے بنا دینا ہے اوپر والا اور نیچے والا اوپر والا اور یہ جو بیس ہے یہ سیم رہیں گے تو آپ نے ایسی ہی آکرتی ایک اور یہاں بنا دینی ہے تین اور آٹھ کا آیت بنا دینا ہے اب جو نیکسٹ ہے اس میں ہمیں پوچھا ہے بائیں اور سے تو بائیں اور سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ والی جو آکرتی بن رہی ہے تین اور دو کا جو آیت بن رہا ہے اس آیت کو یہاں نیچے بائیں اور سے بنا دینا ہے اور اس کے پیچھے بلکل جو دائیں سائیڈ ہے وہاں سے بھی یہ ایسا ہی دکھائی دے گا ایسا ہی آپ نے یہاں پر ایک اور بنا دینا ہے تو آئیے اب اگلا question کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پرتیک فلک کا کشترفل بتاؤ تو ہم نے سبھی سائیڈوں کا کشترفل نکالنا ہے جیسے پہلے میں نے سامنے کا لیا اور پیچھے کا سمان آئے گا تو سامنے کی جو بوجہ لمبائی آٹھ تھی اور چڑھائی دو تھی تو آٹھ گنا دو سولہ بر کی کائی آ گیا تو یہ آپ کے سامنے سامنے والا فرق ہے یہ آٹھ ہے اور یہ چڑھائی اس کی دو ہے اس کا کشترفل نکالنا ہے اور اسی طرح جو پیچھے کی سائیڈ ہے اس کا بھی سیم آئے گا دونوں کا اور آگے لکھا یہاں پر اوپرلی سطح دکھائی گئی ہے تو یہ آٹھ ہے لمبائی اور چڑھائی تین ہے تو اسی طرح بیس کا بھی یہی سیم آئے گا اور تیسرا جو ہے بائیں اور سے آپ نے کشترفل نکالنا ہے دو تین گنا دو تین لمبائی اور دو چڑھائی لے کر اور دائیں اور سے بھی اتنا ہی آئے گا تو ان تینوں کا آکرتیوں کا یعنی چھے آکرتیوں کا کشترفل میں نے یہ آپ کے لیے نکالا ہوا ہے سامنے کا پچھے کا آٹھ گنا دو سولہ بر کی کائی اوپر اور نیچے کا برابر آئے گا آٹھ گنا تین چوبیس بر کی کائی بائیں اور دائیں پکش کا دو گنا تین چھے بر کی کائی تو کل کشترفل گیاد کرنے کے لیے ہم نے ان تینوں کو جوڑ کر دو کے ساتھ گنا کر دینا ہے یعنی سولہ پلس چوبی پلس چھے چھالیس آ جائے گا اور دو کے ساتھ گنا کر دیں گے تو یہ بان میں بر کی کائی آپ کا کشترفل آ جائے گا اب نیکسٹ جو کوسٹن میں پوچھا گیا ہے ارتالی گنوں سے کتنے الگ الگ گناب بنائے جا سکتے ہیں تو جو ارتالی گن ہمیں دیئے ہوئے ہیں پیارے بچوں آپ نے ان کو الگ الگ طریقوں سے جوڑ کر آپ کتنے گناب بنا سکتے ہیں تو جیسے مان لیجئے ایک تو آپ اگر اس طرح سے ارتالیس گن کو جوڑ دیں گے دو تین چار اس طرح سے آپ اگر ارتالیس گن کو جوڑ دیں گے تو اس کی جو لمبائی ہے وہ ارتالیس بن جائے گی اور جو چڑائی اور اچائی ہے وہ ایک ایک رہے گی تو اس طرح سے آپ ایک گناہ ایک لکھ دیں گے ایک گناہ ایک گناہ ارتالیس تو ایک یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ارتالیس کی بجائے یہاں پر جو ہے اس لائن میں چوبیس گن لیں یعنی چوبیس گن کو اس طرح سے جوڑ دیں آپ اور چوبیس گن اس کے نیچے یعنی جہاں اپر والی سائیڈ میں جوڑ دیں تو چوبیس چوبیس کی یہ دو لائنیں بن جائیں گی چوبیس چوبیس کی دو لائنیں یعنی ارتالیس گن ہو جائیں گے اب اس کی جو اچائی ہے وہ دو ہو جائے گی اور جو گن کی چڑائی ہے وہ ایک ہی رہے گی تو ایک گناہ دو گناہ چوبیس اس طرح سے آ جائے گا پھر آپ تین تین جوڑ دیجئے ایسے اوپر تین تین کے کر دیجئے تو چاہی تین ہو جائے گی گن سولہ 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 کی لائنیں لگ جائیں گی تین تو اس طرح سے پیارے بچوں آپ نے ارتالیس کے جو ہیں وہ گنن خند کر دینے ہیں الگ الگ طریقوں سے تو اگر آپ ان کے الگ الگ گنن خند کرو گے تو یہ آپ کے سامنے ہیں جو نو طریقوں سے ان کی گنن خند ہو گئے ہیں تو یعنی نو گناہ بن جائیں گے آپ نے ان کے گنن خندوں کے آپ کا اتر آ جائے گا اب اگلا جو پرشن ہے ان میں سے سب سے ادھک پرشت والے پشتی ادھک پشتی اکشیترفل والے گناہ آپ کی لمبائی چڑھائی اور اچائی بتاؤ تو یہ سب سے جیادہ جس کا پشتی اکشیترفل آئے گا اس کی لمبائی ایک یعنی پہلا چڑھائی بھی ایک اور اچائی اٹالیس ہوگی تو یعنی اچائی لگا لیجیے جہاں آپ اس کی جیسے میں نے لمبائی لوٹ لگایا تو اس کو لمبائی لگا لیجیے دونوں یہ چڑھائی اور اچائی ہیں تو جیسے مرجی اس کو اچائی لکھ دیجیے اس کو چڑھائی لکھ دیجیے تو اس طرح سے آپ جیسے مرجی اس کو لکھ سکتے ہیں آگے ہے چوبیس گنوں سے بنائے جانے اس گناہ آپ کی لمبائی چڑھائی چڑھائی باروچائی بتائیے جس کا پوشٹی ساربدک ہے اپنے اتر کی پرشٹی پرشن چار اتر کی تلنا سے کیجئے تو اب ہم نے جب چوبیس گن لیے تو چوبیس گن میں ہماری لمبائی ایک ہے چڑھائی دو ہے اور اچائی چوبیس ہے تو یہاں پر چڑھائی آپ دو کر دیجئے تو یہ جو بنے گا اس کا کشتر ادھک ہوگا چوبیس گن بنیں چوبیس گن والا ہوگا اب اگلا جو ہے بائیس نمبر اس میں لکھا ہوا ہے ایک گناہ کی سطح کا کشتر فال آٹھ ورگ سینٹی میٹر ہے گناہ کا آیتن کیا ہوگا یدی اچائی دس ہے تو پیارے بچوں جو گناہ کا کشتر فال ہے وہ ہوتا ہے ل گناہ ب گناہ اچ تو آپ دیکھیں جو کشتر فال ہے وہ ہوتا ہے ل گناہ ب یعنی ہمیں ل گناہ ب آٹھ دیا ہوا ہے اب اچ ہمارے پاس جو ہے اچ کے ساتھ ہم گناہ کریں گے اچ کی ویلیو ہمیں دس دی ہوئی ہے تو دس کے ساتھ گناہ کر دیں گے ل اور ب کی ویلیو یعنی آٹھ دی ہے تو یہ اسی ورگ گن سینٹی میٹر سوری ہمارا آئتن آ جائے گا اس طرح اگلا جو ہے اس کو بھی ہم نے آٹھ کو چار کے ساتھ اچائی کے ساتھ گناہ کر دی گناہ کر آئتن آ جائے گا اب اگلا جو کوسچن ہے اس میں یہاں لکھا ہوا ہے منجیت کی پرشانی ہے کہ آئتن کو دگنا کرنے پر بجائیں دگنی نہیں ہوتی ہر پرید نے کہا یادی بجائیں دگنی کر دو تو میں آئتن بتا دوں گا کیا تم بتا سکتے ہو کہ بجائیں دگنی کرنے پر آئتن میں کیا فرق پڑے گا یا کتنا بڑے گا تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ گن کا اگر بجائیں دگنی کر دے تو آئتن کتنا بڑے گا تو مان لیجئے گن کی بجا جو ہے یہاں سوری بجا لکھنا تھا بجا ایکس ہے تو گن کا آئتن کتنا ہوگا ایکس کی تین یعنی بجا گنا بجا گنا بجا اب گن کی بجا ہم نے دگنی کر دی ایکس کو ہم نے دو ایکس اس ایکس کو دو ایکس دگنا کر دیا تو گن کا آئتن گنا ہوگا دو ایکس کی تین اس دو کا گن کریں گے تو یہ ایکس کی تین ہو جائے گا پہلے ایک ایکس کی تین تھا اب آٹ ایکس کی تین ہے تو یہ آٹ گنا ہو گیا ہے اگلا چوبیس نمبر میں لکھا ہوا ہے نم لکھت آکرتیوں کے پشتی اکشتر فلق آئتن گیاد کیجئے تو ہم نے ان آکرتیوں کا جیسے یہاں پہلا گن دیا ہے دوسرا گنا ون کا پشتی اکشتر فلق اور آئتن گیاد کرنا ہے تو آئتن پشتی اکشتر فلق جو ہوتا ہے گن کا وہ ہوتا ہے چھے گنا بجا کا ورگ تو یہ فارمول آپ نے لکھ لینا ہے چھے گنا بجا کا برگ اب بجا یہاں پر اس کی دو ایکس دی ہوئی ہے تو چھے گنا دو ایکس کا ورگ چار ایکس سکیر ہو جائے گا اور چھے کی ساتھ گنا کریں گے تو چوبیس ایکس سکیر ورگ کھا شتر فل آ جائے گا اور جو گن کا آئتن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بجا گنا بجا گنا بجا یعنی بجا کی تین تین بار بجا کو گنا کرنا ہے اے گنا اے گنا اب اس کی بجا دو ایکس ہے تو دو ایکس کو آپ نے تین بار گنا کر دینا ہے تو آٹھ ایکس کی تین اس کا گن اکائی آئتن آ جائے گا اب جو اگلی آکرتی ہے گنا اس کا ہم نے آئتن اور کشتر فل نکال نا ہے تو آئتن جو گنا کا آئتن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو گنا لمبائی گنا چڑھائی پلس چڑھائی گنا اچائی پلس اچائی گنا لمبائی تو اس طرح سے آپ نے اس بجا کو اس میں بھر کے باری باری سے کشتر نکال دینا ہے تو جیسے یہ تین بجائیں دی ہوئی ہیں تو تین بجائیں کو اپنے باری سر لینا ہے پہلے چھے گنا تین ایکس پھر تین ایکس گنا پانچ ایکس پھر تین گنا پانچ ایکس پھر پانچ گنا چھے ایکس پھر ان کو گنا کر دینا ہے پہلا جو ایک سو چھبی ایک سکیر آیتن جو ہے کشید ترفال سوری اس کا کشید ترفال آکرتی کا گناب کا کشید ترفال آ جائے گا آیتن کے لیے اس کا آیتن ہوتا ہے ایل گنا بی گنا ایچ گناب کا آیتن ہوتا ہے ایل گنا بی گنا ایچ تو ان کو گنا کریں گے ہم تین ایکس گنا پانچ ایکس گنا چھے ایکس یعنی ایل جو ہے اس کی چھے ایکس ہے چھے گنا پانچ گنا تین ایکس جیسے مرضی لکھ کے گناہ کر لیجئے تینوں کو تو یہ نبے ایکس کی کیوب گن اکائی اس کا کشتر فالہ آ جائے گا اب اس کے بعد اگلی آکرتی جو ہمیں دی ہوئی ہے 26 نمبر میں نیچے دیگی گناہ آبکار پانی کی ٹنکی کے آیتن گیاد کرو تو تھا پانی کا آیتن بھی پتاؤ تو ٹنکی کا آیتن جیسے ہم نے پہلے کیا لمبائی گناہ چڑھائی گناہ اچائی یعنی چھے گناہ دو گناہ چار چھے دونی بارہ اور بارہ چوک 48 گن میٹر اس کا آیتن آ گیا ٹنکی کا اور اتنا ہی اس میں پانی پڑے گا تو پانی کا آیتن بھی 48 گن میٹر آ جائے گا اب اگلا سم ہے جس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک سینٹی میٹر گن ایک سینٹی میٹر پوجاہ والے چونسٹ گنوں کو جمع کر ایک گناہ بنایا گیا ہے ایک سرنگ بنانے کے لیے ان میں سے کچھ گن ہٹا دیئے گئے بچے ہوئے ٹھوس کا آیتن گیاد کرو تو چار گن اردرہ وردر ہٹا کر سرنگ بنانے پر چار گن اردرہ وردر دشا سے ہٹا دیئے ہیں تو پورے گن کا آیتن جو ہوتا ہے اس کا چار گنا چار گنا چار ہوتا ہے اب ایک ایک لمبائی چڑائی کے چار گن جو ہیں ہٹا دیئے گئے ہیں تو ایک لمبائی ایک چڑائی گنا جو اس کی اچائی ہے اب چار گن ہٹا ہی ہیں تو گنا چار تو ان کو گنا کریں گے تو یہ چار آ جائے گا اور چونسٹ میں سے چار کو مائنس کریں گے تو یہ ساٹھ گا نکائی جو ہے شیش جو بچے ہوئے تھوس ہے اس کا کشید ترفل آ جائے گا اب اگلا جو چھبیس کا سیکنڈ پارٹ ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے اگر پانچ گن اعلقار میں ہٹانے پر تو پانچ گن اعلقار میں ہٹانے کا مطلب اس میں سے پانچ گن جو ہے اس نے اس طرح سے ہٹا دیے ہیں تو چونسٹھ کل تھا اگر پانچ مائنس کر دیں گے تو یہ فیفٹی نائن جو ہے گن اس کا شیش باک کشید ترفل آ جائے گا تو پیارے بچوں یہ تھا آپ کا ابھی تک کا لیسن اب جو شیش لیسن بچ گیا ہے سام نمبر ستائی جو آپ کی سکرین پر ہے اس سے ہم نئی جو اگلی ویڈیو ہے اس ویڈیو کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور اس ویڈیو کے ہم تھرڈ پارٹ میں آپ کو یہ جو سم ہے پورے کریں گے اس کا فرسٹ پارٹ ہے جو میں نے پہلے ڈال دیا ہے اس کے فرسٹ پارٹ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو سم نمبر چودہ تیرہ ہے سوری ایک سے لے کر تیرہ تک فرسٹ پارٹ میں کور کیا ہے اور جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں اب یہاں چودہ سے لے کر آپ کے جو یہ سم لاسٹ میں نے ابھی کیا ہے ستائیس کے بعد سوری چھبیس نمبر سم تک یہ میں نے کر دیئے ہیں اب چھبیس کے بعد جو پارٹ نمبر تھری ہے جو اگلی ویڈیو میں آئے گا ستائیس سے لے کر جو انتیم سم آپ کا ہے پینتیس کے بعد چھتیس نمبر سم ہے چھتیس تک کا جو ویڈیو ہے جو پورا سلیوشن ہے وہ اگلی ویڈیو میں ملے گا آپ سبھی کا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت دنیاواد ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں انہوں نے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کرنا ہے اور بہت سبسکرائب بھی ہ